اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر نمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی ویڈاکٹر نمان احمد آج ہم بات کریں گے ہیڈک کے بارے میں سردرد کے بارے میں کہ سردرد کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی کتنی ٹائپس ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کیا ہے سردرد اصل میں کسی بھی قسم کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وجوہات کے بارے میں پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ سردرد کسی قسم کی تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے ہارمونل چینجز کی وجہ سے جسے اب مائگرین ہیڈک کہتے ہیں اور دیگر اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اگر آپ نے فیزیکل ایکٹیوٹیز بہت زیادہ کر رہی ہے ڈیفیشنسی آف اکسیجن ہو گئی ہے اکسیجن پروپر مقدار میں برین کی طرف نہیں پہنچ رہا یا خون کے کسی قسم کی بگاڑ کی وجہ سے آپ کا سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہو گیا ہے اور بلڈ سپلائی برین تک نہیں پہنچ رہی تو اس کی وجہ سے ہیڈک ہو سکتا ہے اور بھی اس کے کئی کازیز ہیں مینٹل ویکنیس ہو سکتی ہے فیزیکل ویکنیس ہو سکتی ہے ہارمونل ڈیس آرڈر ہو سکتا ہے ڈس مینوریا ہو سکتا ہے یہ عام وجوہات ہیں مائگرین ہیڈک کی یا سمپل ہیڈک کی اب ہیڈک کی ٹائپس کے بارے میں چلتے ہیں بعض اوقات ہیڈک ہماری پورے سر کے اندر ہونے لگ جاتا ہے پورا جو ہمارا سر ہے وہ دکھنے لگ جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سردرد جو ہے وہ سپائنل کورڈ کے اندر بھی تھوڑا سا پین ہمیں فیل ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے گردن کے ایریا میں تھوڑا بہت ہمیں تکلیف ہو رہا ہو تھوڑا بہت ہمیں درد ہو رہا ہو تو اس کے علاوہ سردرد کی ایک اور ٹائپ ہے اس میں آنکھ کے ایک ڈیلے کے اندر یا آنکھ کے کسی حصے کے اندر یا آدھے سر کے ساتھ ہی پورے فیس کے اندر بھی پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ سردرد جو ہے وہ عمومن اوقات حرام مغز کے ایریا میں بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں میں سردرد کے ساتھ ہی میدے کا ایشو بھی چلتا ہے بعض اوقات میدے کے ساتھ سردرد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہومیوپیتھک میں اس کا الگ الگ ٹریٹمنٹ ہے آج ہم جو ہے وہ بنیادی طور پر جو مین سردرد پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا سردی لگنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا میدے کی پرابلم کی وجہ سے یا ہارمونل ڈیسواجر کی وجہ سے پین ہوتا ہے تو ہم اس پین کا ٹریٹمنٹ کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے ہومیوپیتھی میں جو ہم ان سردرد کے لیے میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ سالٹس ہیں بائیو کیمک سالٹس وہ ہم یوز کرواتے ہیں جس سے کافی حد تک سردرد جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے انشاءاللہ یہ جو میڈیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ انہیں ریگولرلی یوز کریں گے تو سردرد میں کافی حد تک فائدہ محسوس ہوگا تو سب سے پہلی میڈیسن جو ہم سردرد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہے میگ فوس میگ فوس کو اصل میں پین کلر بھی بولا جاتا ہے یہ باڈی میں کہیں پر بھی درد ہو تو ہم میگ فوس کا استعمال کرتے ہیں میگ فوس آپ نے ٹو ہنڈرڈ سی اچ پٹنسی میں لینی ہے میگ فوس سے جو اگلی میڈیسن ہے وہ ہے فیرم فوس فیرم فوس خون کی کسی قسم کے کہہ لیں کہ خون اگر باڈی کے اندر ٹھیک سے سرکولیٹ نہیں ہو رہا ریڈ بلڈ سیلز کے اندر یا کوئی ویسے آپ کی باڈی کے اندر خون سے متعلق ہے موگلوبن سے متعلق کوئی ڈس آرڈر ہے تو ہم فیرم فوس کا یوز کرتے ہیں تو فیرم فوس بھی آپ نے ٹو ہنڈرڈ سی اچ پٹنسی میں لینی ہے فیرم فوس کے بعد ہم کالی فوس کا یوز کرتے ہیں اور کالی فوس بھی آپ نے ٹو ہنڈرڈ سی اچ پٹنسی میں لینی ہے یہ بھی ایز ای سپلیمنٹ ہم یوز کرتے ہیں آپ نے ان تینی میڈیسن کو مکس کر لینا ہے تینوں میڈیسن کو مکس کرنے کے بعد ایک شیشی کے اندر مکس کر لیں 200 سی اچ پٹنسی میں لینے کے بعد جب وہ مکس ہو جائیں اچھی طرح تو ان کو آپ صبح دوپہر شام اگر آپ کو بہت زیادہ پیر ہے تو آپ دس دس منٹ کے وقفے سے بھی آپ انہیں دوہر آسکتے ہیں